ایک دور دور اشار سوئے ہیں اللہ 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 مرسیتے ہیں سلامت ہے یہ تبیر آلالو مخانون کی بسمی کر رہے ہیں کہتے ہیں کہ قائل جو عبادت کے فقط ہوئیں گے قائل جو عبادت کے فقط ہوئیں گے وہ روزِ حساب خود غلط ہوئیں گے وہ روزِ حساب خود غلط ہوئیں گے بھئی فردِ عملِ نیک بھی دیکھے گا جب تک نہ علی کے دستخط ہوئیں گے مہدللہ فردِ عملِ نیک بھی دیکھے گا نہ جب تک نہ علی کے دستخط ہوئیں گے ایک درود اور ارشاد سرمانی بھی دیکھے گا مہدللہ مہدللہ مزید درود ارشاد سرمانی بھی دیکھے گا مہدللہ اللہ اور یہ ایک ربائی اور مرزا سلامت علی تبیر کی ہے لہذا تمہیں یہ پیش کر رہا ہوں کہ جو سوم و صلات پر فقط مائل ہیں اور تازیتِ حسین سے غافل ہیں اور تازیتِ حسین سے غافل ہیں بے عشقِ غمِ حسین ان کے عامال مانند نمازِ بے وزو باطل ہیں درود اور ارشاد فرما دے ہیں ایک ربائی امیر انیس کے بھی ملائدہ فرما لی جب مہراج کے تلزلے سے فرماتے ہیں کہ اصحاب نے پوچھا جو نبی کو دیکھا اصحاب نے پوچھا جو نبی کو دیکھا بہی میر اس کی آواز کم کرا دی ہے درود بھیجی ہوئی محمد آلہ 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 بہت زیادہ تیز ہے اللہ علیہ وسلم 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 کہتا تھا ابن سعید کہ اے آسمہ جناب بیعت جو کیجئے اب بھی تو حاضر ہے جامعہ بیعت جو کیجئے اب بھی تو حاضر ہے جامعہ بیعت جو کیجئے اب بھی تو حاضر ہے فرماتے تھے حسین جو خانمہ خراب دریا کو خواب جانتا ہے ابن پوتراب دریا کو خواب جانتا ہے ابن پوتراب فاسق ہے پاس کچھ تجھے اسلام کا نہیں ابن پوتراب فاسق ہے پاس کچھ تجھے اسلام کا نہیں ابن اپنے اختیارات بتا رہے مولاق ملحظہ کیجئے گا فرماتے ہیں کہ کہدوں تو خان لے کے یہ اس میں مولاق نے اختیارات بتا رہے مولاقہ خاص ایک ایک ملحظہ کیجئے گا کہدوں تو خان لے کے خود آئیں ابھی خلیل چاہوں تو سن سبیل کو دم میں کروں سبیل چاہوں تو سن سبیل کو دم میں کروں سبیل کیا جام آپ کا تو مجھے دے گا اوہ زلیل کا جام آپ کا تو مجھے دے گا اوہ زلیل مثال یہ کہا کہ بے عبرو خصیص ستمگر زنی بخیل بے عبرو خصیص ستمگر زنی بخیل جس پھول پر پڑے تیرا سایا وہ بھونہ دے جس پھول پر پڑے تیرا سایا وہ بھونہ دے کھلوائے فرد تو تو کبھی رگ لہونہ دے پھر مولا شاہ سلمانے کے گر جم کا نام لوں تو ابھی جام لے کے آئے روک گر جم کا نام لوں تو ابھی جام لے کے آئے کوثر یہی رسول کا احکام لے کے آئے کوثر یہی رسول کا احکام لے کے آئے امر روح علمی زمین پہ میرا نام لے کے آئے روح علمی زمین پہ میرا نام لے کے آئے اور لشکر ملک کا فتح کا پیغام لے کے آئے چاہوں جو انقلاب تو دنیا تمام ہو مولا فرمارے چاہوں تو انقلاب چاہوں جو انقلاب تو دنیا تمام ہو مولدے زمین یوں کہ نہ کوفہ نہ شام ہو مولدے زمین یوں کہ نہ کوفہ نہ شام ہو لو پڑھ کے چند شیرے رجز شاہدین بڑھے اب ایک ایک مرسا تھا مولا سر کیجے گا لو پڑھ کے چند شیرے رجز شاہدین بڑھے گیتی کے تھام لینے کو روحو لمی بڑھے مانند شیرے نر کہیں ٹھہرے کہیں بڑھے گویا گویا علی اُلگتے ہوئے آسین بڑھے جلوہ دیا جلی نے غروسِ مسارف کو اور مشکل کشا کی تیغ نے چھوڑا غلاف کو مشکل کشا کی تیغ نے چھوڑا غلاف کو درود بھیجنے محمد وآلہ اب مولا سر کیجے گا اب مولا سر کیجے گا اے حیدین بڑھے امین صلوان اب یہاں سے جب کے سرے بس چند مند ہیں دلسخہ چل گئی مولا کی میلان میں کیا کمال کی امینہ نہیں تھے ایک مصر مولا سر کیجے گا کہ مشکل کشا کی تیغ میں چھوڑا غلاف کو گرمی میں تیغ برک جو چمکی شرر اڑے گرمی میں تیغ برک جو چمکی شرر اڑے جھوکا چلا ہوا کا جو سن سے تو سر اڑے جھوکا چلا ہوا کا جو سن سے تو سر اڑے پر کالے سے پر جو ادھر اور ادھر اڑے روح الامین صاف یہ جانا کہ پر اڑے روح الامین صاف یہ جانا کہ پر اڑے ظاہر نشان اس میں عظیمت اثر ہوئے جن پر علی لکھا تھا وہی پر سپر ہوئے جن پر علی لکھا تھا وہی پر سپر ہوئے جن پر علی لکھا تھا وہی پر جن پر علی لکھا تھا وہی پر جس پر چلی وہ تیر دوبارہ کیا اسے کھشتے ہی چار ٹکڑے دوبارہ کیا اسے وہاں تھی جدھر اجل نے اشارہ کیا اسے سختی بھی کچھ پڑھی تو دوبارہ کیا اسے نے زین تھا فرد پا نہ اسوار زین پر نے زین تھا فرد پا نہ اسوار زین پر ماں کڑیاں زرہ کی بکھری ہوئی تھی زمین پر کڑیاں زرہ کی بکھری ہوئی تھی زمین پر اور آئی چمک کے غول پا جب سر گرا گئی آئی چمک کے غول پا جب سر گرا گئی دم میں جمی صفوں کو برابر گرا گئی ایک ایک قسرِ تن کو زمین پر گرا گئی سیل آئی زور شور سے جب گھر گرا گئی اب میں مجھے گا کہ آ پہنچا اس کے گھاٹ پا جو مر کے رہ گیا آ پہنچا اس کے گھاٹ پا جو مر کے رہ گیا دریا لہو کا تیخ کے پانی سے بہ گیا دریا لہو کا تیخ کے پانی سے بہ گیا یہ آبرو یہ شولہ فشانی خدا کی شام شام پانی میں آگ آگ میں پانی خدا کی شام خاموش اور تیز زبانی خدا کی شام خاموش اور تیز زبانی خدا کی شام اس تعدہ آب میں یہ روانی خدا کی شام لہرائی جب انتر گیا دریا بہا ہوا لہرائی جب انتر گیا دریا بہا ہوا من نیزو تھا ذلف خار کا پانی چڑھا ہوا من نیزو تھا ذلف خار کا پانی چڑھا ہوا درود بھیجیں اب یہ بن نیزو کیجئے گا کس مولا جنگ فرمانے کی طریقے سے کہ قلبو جناہو میمناو میسرا تباہ قلبو جناہو میمناو میسرا تباہ گردن کشانے امت خیر الورا تباہ جنبہ زمین جنبہ زمین صفے تہو بالا پرا تباہ بے جان جسم روح مسافر سرا تباہ بے جان جسم روح مسافر سرا تباہ بازار بند ہو گئے جھنڈے اکھا ہو گئے چھٹے اکھا گئے فوجی فوجے ہوئی تباہ محلے اجڑ گئے فوجے ہوئی تباہ محلے اجڑ گئے صورت ہے جب ہم مرحل اللہ محمد 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 اللہ محمد محمد کہ بچ بچ گئیں سفوں پہ سفیں وہ جہاں چلی بچ بچ گئیں سفوں پہ سفیں وہ جہاں چلی اور چمکی تو اس طرف ادھار آئی وہاں چلی چمکی تو اس طرف ادھار آئی وہاں چلی اس نے کہا یہاں وہ پکارا وہاں چلی اس نے کہا یہاں وہ پکارا وہاں چلی اب بیٹ بلے در فرمائیے کہ مو کس طرف ہے مو کس طرف ہے تیخ زنوں کو خبر نہ تھی مو کس طرف ہے تیخ زنوں کو خبر نہ تھی ہمارا سر گر رہے تھے اور تیخ زنوں کو خبر نہ تھی سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ مو کس طرف ہے تیخ زنوں کو خبر نہ تھی سر گر رہے تھے اور تنوں کو خبر نہ تھی سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ はい possible دشمن جو خاط پر تھے وہ دھوتے تھے جہاں سے ہاتھ ہو آئے 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 سبان اللہ سبان اللہ پان اللہ کہا کہا بہان کرنا ہے دشمن جو competent تشک غارے تھے وہ دھو دinkان یہ ہاتھ گر دن سے سوڑا لگ تھا جدہ تھے نشاں سے ہاتھ ہا آئے 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 ، آئے 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 ہے توڑا کبھی جدر جگر کبھی چھیدہ سنا سے ہاتھ جب کٹ کے گر پڑے تو پھر آئے کہاں سے ہاتھ مان اللہ مان اللہ سمان اللہ جب کٹ کے گر پڑے تو پھر آئے کہاں سے ہاتھ اب ہاتھ دستیاب نہیں موچھ پانے کو آئے ہاتھ آئے ہاتھ موچھ پانے کو ہاں پاؤں رہ گئے ہیں فقر پانے کو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ آیا خدا کا قہر آیا خدا کا قہر جدھر سن سے آگئی آیا خدا کا قہر جدھر سن سے سن سے آگئی کانوں میں الاما کی صدا رن سے آگئی کانوں میں الاما کی صدا رن سے آگئی گوکر کے خود زین پہ جوشن سے آگئی کھشتی ہوئی زمین پہ توسم سے آگئی آگئی اور بجلی گری جو خواب پہ تیغ جناب کی بجلی گری جو خواب پہ تیغ جناب کی آئی صدا زمین سے یابو تراب کی آئی صدا زمین سے یابو تراب کی ایک درود اور اشار سنوالے محمد بات اب یہ بند باتا ہے خواب میں حضرت سمائیے گا کہ ایک درود اور اشار سنوالے پس پس کے کشمکش سے کمادار مر گئے پس پس کے کشمکش سے کمادار مر گئے چلے تو سب چڑھے رہے بازو اتر گئے چلے تو سب چڑھے رہے بازو اتر گئے گوشے کٹے کمانوں کے تیروں کے پر گئے گوشے کٹے کمانوں کے تیروں کے پر گئے مقتل میں ہو سکا نہ گزارا گزر گئے مقتل میں ہو سکا نہ گزارا گزر گئے گزر گئے بستی بسی تھی مردوں کے قریے اجاں تھے بستی بسی تھی مردوں کی قریے اجاں تھے لاشوں کی تھی زمین سروں کے پہا تھی اللہ حکومت اللہ لاشوں کی تھی زمین سروں کے پہا illegal اب یہاں سے بسیئے کو رفتہ ہے مشکل سے پانچشے بند ہوگے مسائل کے بعد یہ جنگ فسر اے ساتھ دیکھ رہا تھا فراز بھئی تشکیل یہ ایک درود بیجھیں امام یہ جنگ فرماجا فسر اے ساتھ دیکھ رہا تھا جس کے بعد قریف ملقا ہے پیش کرنا ہوں اپنی خدمت میں کہ چلایا چلایا ہاتھ مار کے زانوبہ ابن سعاد چلایا ہاتھ مار کے زانوبہ ابن سعاد اے وا فضیحتہ یہ حضیمت زفر کے بعد زیبہ دلاوروں کو نہیں ہے خلافہ باد ایک پہلوان یہ سنتے ہی گرجہ مثال راد نعرہ کیا کہ کرتا ہوں حملہ امام پر اے ابن سعاد لکھ دے زفر میرے نام پر اے ابن سعاد لکھ دے زفر میرے نام پر ساتھ اس کے اور اسی قد و قامت کا ایک یل ساتھ اس کے اور اسی قد و قامت کا ایک یل آنکھیں قبود رنگ سیاہ پرون پپل بدکارو بدشیارو ستمگارو پردغل جنگ آزمہ بھگائے ہوئے لشکروں کے دل بھالے بھالے لیے قسے ہوئے کمرے ستیز پر نازان وہ ضرب گرز پر یہ تیوے تیز پر اب یہاں سے ملحظف ہمائیے کہ لشکر میں استراب تھا فوجوں میں خل بلی لشکر میں استراب تھا فوجوں میں خل بلی ساوند بے حواس حراسان دھنی بلی ساوند بے حواس حراسان دھنی بلی ڈر تھا کہ لوگ حسین بڑھے تیغب چلی چوتھا مصر پتہ رہے خان پر لیزر فمائیے گا لیکیے تمام لشکر یہ جنگ دیکھ رہا ہے کہ لشکر میں استراب تھا فوجوں میں خل بلی ساوند بے حواس حراسان دھنی بلی در تھا کہ لوگ حسین بڑھے تیغب چلی ماغھن تھا ادھر ہے مرحبو اندر ادھر ہے مانگی ادھر علی کون آج سر بلند ہو اور کون بست ہو اب کس کی زفر ہو دیکھئے کس کی شکست ہو اب آواز دی یہ حاطف غیبی نتب کہ ہاں آواز دی یہ حاطف غیبی نتب کہ ہاں بسم اللہ اے امیر عرب کے سرور جانت بسم اللہ اے امیر عرب کے سرور جان اٹھی علی کی تیغ دو دم چاٹ کر زبان بیٹھے درست ہو کے فرس پر شہ زمان بیٹھے درست ہو کے فرس پر شہ زمان وہاں سے وہاں سے وہ شور بخت بڑھا نعرہ مار کے وہاں سے وہ شور بخت بڑھا نعرہ مار کے پانی بھرایا مومے دھر زلفقار کے پانی بھرایا مومے دھر زلفقار کے اب جنگ کے بس دو تین میں منظر فرمائیے گا کہ ظالم اٹھا کے گرز کو آیا جناب پر جناب پر تاری ہوا غزب خلق بوتراب پر مارا جو ہاتھ مارا جو ہاتھ پاؤں جمع کر رکاب پر بجلی گری شقی کے سرے پر اطاب پر بجلی گری شقی کے سرے پر اطاب پر بد ہاتھ میں شکست زفر نیک ہاتھ میں ہاتھ ہو کے جا پڑا کئی ہاتھ ایک ہاتھ میں ہاتھ ہو کے جا پڑا کئی ہاتھ ایک ہاتھ میں کچھ دستوں پاچا ہو کے چلا تھا وہ نابقات پنجے سے پر اجل کے کہاں جا سکے شکار وہاں وہاں اس اب یہاں بھی یہ ملاجب فرمائیے گا یہاں سر سے آئی کشت کے فخروں پر ذلف خار بیعت بیش کرنا ہوں کہ قربان تیزے تیزے شہن نامدار کے دو ٹکڑے تھے سوار کے دو راہبار کے پھر دوسرے پا گرز اٹھا کر پکارے شاہ پھر دوسرے پا گرز اٹھا کر پکارے شاہ پھر سرشار تھا شراب تکبر سے روسیا جاتا کہاں کہ موت تو گھیرے ہوئے کی راہ جاتا کہاں کہ موت تو گھیرے ہوئے کی راہ گھل تھا اسے اجل نے بہایا جو گھیر کے ہاں لوگ دوسرا شکار گیا موں میں شیر کے اب یہ بند میں اس کا کام تمام ہے ملاحظہ فرمائیے گا لوگ دوسرا شکار گیا موں میں شیر کے آتا تھا وہ کہ اس پہ شہدیں پلٹ پڑا آتا تھا وہ کہ اس پہ شہدیں پلٹ پڑا ثابت ہوا کہ شیرِ گرسنا جھپٹ پڑا اور تیغِ شقی نے ڈھال پا مارا تو پٹ پڑا یہ بھی کمار کہنی ہے اب اس میں میں عرض کر دوں کہ اس کو مولا نے پٹ تلوار سے مارا ہے ہای 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 کہ تیغِ شقی نے ڈھال پا مارا تو پٹ پڑا ضربت پڑی کے گمبت دوار ہای 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 اللہ 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 ضربت پڑی ضربت پڑی کے گمبت دوار ڈھال پڑا بے بندے صدر زین جسد فرق ہو گیا بے بندے صدر زین فرس فرق ہو گیا ڈھال پا مارا گھوڑا زمین سین تلق غرق ہو گیا ہای ہای اہاہ سبحان اللہ گھوڑا زمی میں سینے تلق غرق ہو گیا اگرود اشارت فرمانی گھوڑا زمی میں سینے تلق غرق ہو گیا آئی صدای غیب کے شمیر مرحبا آئی صدای غیب کے شمیر مرحبا اس ہاتھ کے لیے تھی یہ شمشیر مرحبا یہ عبرو یہ جنگ یہ توقیر مرحبا دکھلا دی ماں کے دودھ کی تاثیر مرحبا غالب کیا خدا نے تجھے کائنات پر بس خاتمہ جہاد کا ہے تیری ذات پر بس خاتمہ جہاد کا تیری ذات پر اور لبیک کہ کے تیغ رکھی شینے میان میں لبیک کہنے کے تیغ رکھی شینے میان میں پڑڈی سباہ آئی قیامت چہان میں پھر سرکشوں سے تیر ملائے کمان میں پھر کھل گئے لپٹ کے پھریرے نشان میں بےکس حسین ظلم شیعاروں میں گھر گئے مولا ہمارے لاکھ سواروں میں گھر گئے مولا ہمارے لاکھ سواروں میں گھر گئے سینے پہ سامنے سے چلے دس ہزار پیر سینے پہ سامنے سے چلے دس ہزار پیر چھاتی پہ لگ گئے کئی سو ایک بار پیر پہلو کے پار برچیاں سینے کے پار پیر پڑتے تھے پڑتے تھے دس جو کھہتے تھے تن سے چار پیر پڑتے تھے دس جو کھہتے تھے تن سے چار پیر تیرے سے دم نکالنے والا کوئی نہ تھا تیرے سے دم نکالنے والا کوئی نہ تھا گرتے تھے اور سمحالنے والا کوئی نہ تھا گرتے تھے اور سمحالنے والا کوئی نہ تھا لاکھوں میں ایک بے کسو دلگیر ہائے ہائے فرزند فاطمہ کی یہ توخیر ہائے ہائے بھالے وہ اور بھالے وہ اور وہ پہلوے شکبیر ہائے ہائے وہ زہر میں بجھائے ہوئے پیر ہائے ہائے غصے میں تھے جو فوج کے سرکش پھرے ہوئے خالی کیے حسین پہ ترکش تھے خالی کیے حسین پہ ترکش بھرے ہوئے وہ گرد تھے جو بھاگتے پھرتے تھے وقت جنگ ایک سنگ دل نے پاس سے مارا جبی پسند صدمے سے زرد ہو گیا سٹھتے نبی کا لنگ ماتھے پہاک ماتھے پہاک تھا کہ گلے پر لگا خدم تھاما گیا